ہر محاص پر بیجے پینہ کام ثابت ہو رہی ہے مگر فرقہ پرستھی کا پیغام لے کر موزی آگے بڑھ رہا ہے یہ تمام کے تمام اپینین پول کرنے والے یہ موڈی کے چمچے ہیں یہ موڈی کے غلام ہیں یہ موڈی کے پیسے کھانے والے ہیں ان کو حرام تھا 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 نہیں ہے انچان اللہ تعالی اپینین پول یہ کیا ہوگا جمہوریت کا کیا ہوگا ہماری جمہوریت کا اور اخبار والے اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ ہیں ہندوستان کا اخبار ہر ریٹر یہ سمجھتا ہے کہ میں لکھ دیا تو ایسا لکھ دیا کہ نعوذ باللہ فرمانہ الہی ہے میں لکھا تو سب پورا ہوں گا نئی اخبار کے ریٹر والوں تم جو لکھ لو جو لکھنا ہی لکھو عوام جمہوریت میں بادشاہ ہے عوام جس کا ساتھ دے گی وہی حکومت بنائے گا آج موڈی کی تعریف میں موزی کے تعلق سے باجہ بجھ رہا ہے کل ہندوستان کے قویزی اخبار انڈین ایکسپریس میں اشتہار چھپا بڑے بڑے مسلم لوگوں کے نام اس میں کہ نہیں موزی کو بھول جاؤ گزرات کو بھول جاؤ ایسا نہیں ہوا تھا ارے ہم کو بولنے والو میں تم سے کہہ رہا ہوں ارے زفر سرشوالا شاہ صدیقی اگر تمہاری بہن کو روٹ پر لاکر ننگا کر کے مارا جاتا تو کیا تم اس کو معاف کرتے اگر تمہارے بھائی کے جسم میں تین تین گولیاں داگ دی جاتی تو کیا تم قاموش بیٹھتے کیا سورہ بدبین کچھ بھی تھا ہوں گا کیا ہمارا بھائی نہیں تھا کیا احسان جعفری ہمارا رشتہ دار نہیں تھا ہوگا مگر جو رشتہ اللہ نے قائم کیا کلمے کا رشتہ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ بیلڈنگ کے اوپر زکیہ جعفری کھڑی لیے اور اس روڈ کے اوپر دیکھ رہی ہے ایک عورت کہ میرے شہر کی گردن مارتے ہیں اس کے سر کو فٹوال کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کے جسم کے تکڑے کرتے ہیں جا کر تم زکیہ جعفری سے بولو کہ ماف کر دو خاتلوں کو کہ زکیہ جعفری ماف کرے گی نہیں ماف کرے گی کیونکہ تمہاری ما اور بہنوں سے وہ حرکت نہیں کی گئی جو ہماری ما اور بہنوں سے کی گئی تم اگر موڑی کو معافی کرنے کی بات کر رہے ہو تو تم کلمے کے رشتے کو بھلا دے رہے ہو تم انسانیت کو بھلا دے رہے ہو کہ کیا بی جے پی کو کوئی نہیں ملا ایسا شخص ملا جس نے ہم پر ظلم کیا اور راگنات سنگھ بولتے کہ زورت پڑی تو میں معافی مانگ لوں گا کس کی معافی مانگیں گے آپ کس کی معافی مانگیں گے آپ شہادت بابری مسجد وہ بابری مسجد کہے کہ کوئی ایک ایک چیز پکار کر کہ رہے ہیں اندوستان کے غیور مسلمانوں سے کہ کیا تم معاف کرو گے اللہ کے گھر کو شہید کرنے والوں کو راجنات سنگھ تم ہم سے بول رہے ہیں ہم معاف و معافی مانگنے کے لئے تیار ہیں چھے ڈسمبر ہم کو یاد ہے راجنات سنگھ تم نے بابری مسجد کو نہیں گرایا تم نے بابری مسجد کو شہید نہیں کیا تم نے ہندوستان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا تم نے ہندوستان کے نقصان کیا مہاتمہ گانی کے قتل سے سیاہ برادہ سیاہ دن شہادت بابری مسجد کا دن ہے آج بابری مسجد کو شہید کرنے والے بول رہے ہیں ہم سے کہ ہم معافی چاہنا ہے تو معاف کر دو ہم کو ہم معافی چاہ لیں گے نہیں اللہ کے گھر کو جو لوگ شہید کرتے ہیں اور اس پر خوشیاں منائے تھے یہی مولیمن اور جوشی ان کی ضعیفی میں اما بھار کی ان کے گود میں گر گئی جا کے لپٹ کے ان کو مٹھائی کھلا دی پورے خوشیاں منائے اڑوانی اصحات مسل کے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا مسجد مسجد کے منار گر رہے تھے تم دیکھ رہے تھے مسجد تو تم نے زمین دوست کر دیا تم سب لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے کیا راجنہ سنگھ کہ ہم بھول جائیں راجنہ سنگھ تو مجھے بتاؤ تمہاری چناخت رسس سے تمہاری رسس کی کتابوں میں اگر ایک ایک بات کو لکھ دوں گا تو تمہارے کام تم امیہ رکھ لوگے ویدن نیشن میں کیا لکھا گلوال کرنے ویدن نیشن میں گلوال کرنے کیا لکھا مسلمانوں کے بارے میں میں بار بار کہتا ہوں کہ بی جے پی کے ویب سائٹ آؤ جا کر دیکھو پنڈٹ دین دیال اپادہ کی جو تھیوری لکھی ہوئے انٹیگرل ہیومنیزم کیا لکھا پنڈٹ دین دیال اپادہ نے کہ مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے راگنار سنگھ یہ ڈینڈیا لپا دے لکھ رہا ہے تمہاری ویب سائٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے گجرات کی ویب سائٹ پر بی جے پی کے لکھا ہوا ہے اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ معافی مانگ لے کے لئے تیار ہیں کیا زکیہ جعفری سے جا کر تم کہہ سکوگے کیا تم کاؤسر بی سے کہہ سکوگے کیا عشرت جہاں سے کہہ سکوگے عشرت جہاں کیا تھی کیا عشرت جہاں کوئی ٹرینرس تھی عشرت جہاں کو تم گولی مار کر اس کی جسم میں گولیاں مار کر اس کی لاش کروٹ پر پھیک دیئے کس کس سے معافی چاہوگے یہ ڈھونگ رچا رہی ہے ریس ایس ریس ایس یہ چاہتی ہے کہ مسلمان متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال نہ کرے ریس ایس خرید رہی ہے دلی میں بڑے بڑے بیبکنے والوں کا خرید رہی ہے ان کے چہرے دکھنے میں بہت اچھے نظر آتے ہیں مگر یاد رکھو یہ میر جعفر اور میر صادق سے بدترین دو گئے